دوستو اگر آپ بھی سچن تیندل کرکو خطرناک بلے باز اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نمنوجہ اور یوراز سنگھ نے آج تیل کا مچاتے ہوئے اپنی خوفناک بلے بازی سے ویروڈی ٹیم کو کیا پست دونوں نے اپنی بلے بازی سے شریلنکہی گینبازوں کو نت مستق ہونے پر مجبور کر دیا تو وہی نمنوجہ نے اس مقابلے میں ایک ایسا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے جس کو دیکھ مہندر سنگھ دھونی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی بتائیں گے دونوں کی خوفناک بلے بازی کے ساتھ بھارت اور شریلنکہ کے بیچ کھیلے گئے فائنل مقابلے کی رانگٹیں کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے روڈ سیپٹی ورڈ سیریز کا دوسرا سنسکرن کھیلا جا رہا ہے جہاں اس سیزن کا انتیم اور فائنل مقابلہ پچھلے سال کی فائنلسٹ ٹیم بھارت اور شریلنکہ کے بیچ کھیلا گیا جہاں اس بار رائیپور کے شہید ویر بہادور سٹیڈیم میں فائنل مقابلہ کھیلا گیا اور اس مقابلے میں ویرودی ٹیم کی کپتانی دلشان نے کری تو وہیں بھارت کے کپتانی سچن ٹینڈلکرنے کی اور اس بار فائنل مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کے کپتان سچن ٹینڈلکرنے ٹوز جیت کر پہلے بل لبازی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے کپتان سچن ٹینڈلکرر اور نمن ہوجا آئے تو وہیں ویرودی ٹیم کی طرف سے گین بازی کی شروعات کرنے کلسکیرا آئے جہاں انہوں نے بہترین گیند بازی کرتے ہوئے نمانوجہ کو پریشان کیا اور نمانوجہ نے پہلی پانچ گیندوں پر ماتر ایک رن بنایا لیکن اس کے بعد سٹوائک پر سجن تیندل کر آئے جہاں تیندل کر کو پہلی ہی گیند پر گولڈن ڈک کے روپ میں انہیں کلین بول کر دیا اور بھارت کو سب سے بڑا جھٹکہ دے دیا سجن تیندل کر گولڈن ڈک کے روپ میں آؤٹ ہوئے تو بلے بازی کرنے کے لئے سریش رہنا آئے اور پہلے آور میں بھارت کو ماتر ایک رن بنانے کا موقع مل اور ایک رن بنانے کے ساتھ ایک وکیٹ بھارت نے گوا دیا لیکن اب اگلے آور میں گیند بازی کرنے آئے اس ضرور اڑانہ نے بھارتی بلے بازوں کو پریشان کیا جہاں پر نمانوجہ نے پہلی گیند پر گیند کو چوکے میں تبدیل کر دیا لیکن اس کے بعد گیند باز نے واپسی کرتے ہوئے اگلے پانچ گیندوں پر ماتر ایک رن دیا اور پورے آور میں بھارتی بلے باز نے ماتر پانچ رن بنائے لیکن اس کے بعد تیسرا آور کافی زیادہ رومانچک طریقے سے ویعتیت ہوا جہاں دوستو پہلے آور میں بہترین گیند بازی کرنے والے کلس کیرا کو اس آور میں کافی زیادہ پٹائی لگی دراصل پہلی دو گیندوں پر نمانوجہ نے تابر توڑ پر ہار کرتے ہوئے دو چوکے لگا دیے تو وہیں اگلی دو گیندوں پر گیند باز نے مقابلے میں واپسی کرتے ہوئے نمانوجہ کو ماتر ایک رن بنانے دیے لیکن آور کی پانچ گیند پر سوریش رینہ نے چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھول ڈالا پرانتو پورے آور کی بھرپائی گیند باز کلس کیرا نے سوریش رینہ کو آؤٹ کر کے کر لی جی ہاں دوستو سوریش رینہ دو گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے چار رن بنانے کے بعد گیند باز کلس کیرا کی گیند پر مینڈس کے ہاتھوں سیدھے کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کپتان تیندل کر نے گیند باز وینے کمار کو بھیجا جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا اپنے آج کپتان تیندل کر بے حدی الگ فیصلے لے رہے تھے جہاں انہوں نے اتنی مضبوط ٹیم کے سامنے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا تو وہیں اب لگاتار وگٹ کرنے کے بعد گیند باز وینے کمار کو بھیجا شاید اس کے پیچھے کپتان کی الگ ہی سوچ تھی کہ وینے کمار اوپر جا کر سکور کارڈ میں بڑھو تلی کر دیں گے جہاں پر اگلے آور میں ایک چوکے کی مدد سے ماترد سات رن اس سروع اڑانا نے دی تو وہیں اگلے آور میں گیند باز ہی کرنے سنجھ جے سوریہ آئے جہاں گیند باز جے سوریہ کو وینے کمار نے دو چوکے سمیت گیارہ رنجر دیے اور اسی کے ساتھ پاور پلے میں بھارتیہ ٹیم نے کیاون رنگ دو وگٹ کے نقصان پر بنا دیے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے فائنل مقابلے کو کونسی ٹیم جیتے گی اپنی رائے نیچے دیے گے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات